اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا پربنی اپ ڈیٹ نیوز پربنی مہاراستو انڈیا سے میں آپ کا مجبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے حیم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل 23 جولائی کو بھی پورے پربنی زلے کا مارکٹ صبح سے لے کر دوپہر کے چار بجے تک اور ایک گھنٹہ مزید کاروبار بن کر کے اپنے گھروں تک جانے کے لیے دیا گیا ہے صبح سے لے کر شام پانچ بجے تک پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا وہ تمام دکانے تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو زلہ پرشاسن نے کھلا رکھنے کے عادیش دیا ہوا تھا تو اسی کے ساتھ شام پانچ بجے کے بعد سے پورا مارکٹ بند رہے گا اور اس کے بعد دوسرے دن صبح چھے بجے تک رات کی سنچار بندی رہے گی اور یہ کڑے نربند کورونا کا جو نیا ڈیلٹا پلس ویرینٹ آیا ہے اس کے چلتے لگائے گئے ہیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو وہیں پر زلے میں جو اب تک بند رکھا گیا ہے جس میں زلے کے تمامی دھارمے کے اسطل ان کو ابھی بھی بند ہی رکھا گیا ہے تو وہیں پر ہفتے واری بازار جو پورے زلے میں بھرتے ہیں ان کو بھی ابھی بند ہی رکھا گیا ہے تو کل ملا کر کل 23 جولائی کو پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا صبح سے لے کر شام کے پانچ بجے تک اور شام پانچ بجے سے لے کر دوسرے دن صبح چھے بجے تک رات کی سنچار بندی رہے گی کرفیو رہے گا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہو تب ہی اپنے گھروں سے باہر نکلے ورنہ جو ڈھیل دی گئی ہے صبح سے لے کر شام پانچ بجے تک اس کے درمیان میں اپنے تمام ضروری کام کر لے اس کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے سی کے ساتھ ناظرین جو پورے پربنی زلے میں مفت شو بھجن تھالیاں دی جا رہی تھی جو سنٹر بنائے گئے ہیں پورے زلے کے الگ الگ تعلقوں میں اور پربنی شہر میں ان کی تعداد بڑا دی گئی ہے چودہ سنٹروں پر ستائیس سو مفت شو بھجن کی تھالیاں پورے پربنی زلے میں دی جا رہی ہے ایسی معلومات پربنی زلہ پروڑھا دیکاری منجو شاہ متہ میڈم نے دی ہے اسی کے ساتھ ناظرین جو پورے پربنی مہانگر پالی کا حد میں سولہ سنٹروں پر ویکسینیشن کیا جا رہا ہے جو کورونا سے بچنے کے لیے جو ڈوز دیے جا رہے ہیں جس میں کوویڈ شیلڈ اور کو ویکسین کے ڈوز کل تیئیس جولائی کو آویلیبل ہیں اپلوبد ہے ان تمام سولہ سنٹروں پر ان دونوں ہی سنٹروں کے اوپر آپ کو کوویڈ شیلڈ اور کو ویکسین کے ڈوز آویلیبل کروائے گئے ہیں جس کے لیے آپ کو آن لائن اپائنمنٹ لینا ہوگا یا پھر آن دہ سپارٹ ریجسٹریشن بھی آپ کروا سکتے ہیں تو وہی ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی مہانگر پالی کا حد میں جو سولہ ویکسینیشن سنٹر بنائے گئے ہیں جس میں بیلشور کالیج جو ناندھ کھیڑا روڈ پر آتا ہے اس پر آپ کو کوویڈ شیلڈ کے ڈوز اپلپ کروائے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ شالیمار فنکشن ہال یہاں پر بھی کوویڈ شیلڈ کے ڈوز اپلپ کروائے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ ہڑکو میں بھی کوویڈ شیلڈ کے ڈوز اپلپ ہے اسی کے ساتھ وٹھل رکمنی مندیر جو ورندہون کالونی میں آتا ہے وہاں پر بھی کوویڈ شیلڈ کے ڈوز اپلپ ہے اسی کے ساتھ جائکواری آرگے کیندر وہاں پر بھی کوویڈ شیلڈ اپلپ ہے گوتم نگر سماج مندیر پر بھی کوویڈ شیلڈ کے ڈوز اپلپ کروائے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ کوٹھاری کامپلیکس پر بھنی یہاں پر بھی کوویٹ شیلڈ کے ڈوز اپلپد ہے اندرہ گاندی اسکول جو شاہی مسجد پریسر میں آتا ہے یہاں پر بھی کوویٹ شیلڈ کے ڈوز اپلپد کروائے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ ویٹینری ہاسپیٹل جو شنی مندر کے پازو میں آتا ہے وہاں پر بھی کوویٹ شیلڈ کے ڈوز اپلپد کروائے گئے ہیں اسی کے ساتھ انائت نگر آرگے کے اندر وہاں پر بھی کوویٹ شیل اپلپد ہے تو درگا روڑ آروگے کینر پر بھی کوویٹ شیل کے ڈوز اپلپد ہے اور اسی کے ساتھ ویپشنا کینر جو اسی کے ساتھ ویپشنا کینر پنچسیل نگر پر کوویکسین کے ڈوز آویلیبل کیے گئے ہیں یہ کینر ہے جہاں پر کوویکسین کے ڈوز آویلیبل ہے تو اسی کے ساتھ رامابائی امبیٹکر نگر میں بھی کوویکسین کے ڈوز اپلپد کروائے گئے ہیں اسی کے ساتھ حیات ہاؤسپٹل جو پربھنی کے گوانے روڈ پر آتا ہے حیات ہاؤسپٹل میں بھی کو ویکسین کے ڈوز اپلبد ہے اور اسی کے ساتھ جوگروتی منگل کاریالے میں کو ویکسین کے ڈوز اویلیبل کروائے گئے ہیں اور سماج مندیر بھیم نگر میں بھی کو ویکسین کے ڈوز اپلبد کروائے گئے ہیں یہ سولہ ویکسینو سنٹر شہر میں بنایے گئے ہیں جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کوویٹ شیل کے ڈوز کہاں پر اپلبد ہے اور کوویکسین کے کہاں پر اپلبد ہے تو کل جمعہ کے روز تیویز جولائی کو صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ان تمام سولہ ویکسینیشن سینٹرو پر جا کر کوویٹ شیل اور کوویکسین کے ڈوز اٹھرہ سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ لگوالے ایسی اپیل پربھنی شہر مہنگر پالکہ کے آیوکت دیویداز پوار صاحب نے کی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر جنمدین کو لے کر آئی ہے اور جنمدین بھی بڑے ہی انوکھے انداز میں منایا گیا ہے جنمدین کے موقع پر جو مریضوں کی اور بیماروں کی زندگی بچانے کے لیے کام آئے ایسی ایک کام کیا گیا ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے اور بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھ کر ان دو ادھیکاریوں کو جو پربھنی کے ایو ڈی اے ادھیکاری ہیں فوڈس اینڈ ڈرکس ادھیکاری ان کے جن دن کے موقع پر انوکے تاریخے سے آج مبارک بات ان کو دی گئی ہے آج بائیس جولائی کو پربھنی زلہ دوائی وکریتاؤں اور مشہور معروف پربھنی زلے کے دوائی وکریتا سنجے بھاؤ منتری انہوں نے اس مہارکتدان شبیر کا آئیوجن کیا تھا اور اس شبیر کے موقع پر جو پربھنی زلے کے دو ایو ڈی ادھیکاری ان کا جنم دن ہے اور ایک ہی روز بائیس جولائی کو ان دونوں کا جنم دن آیا ہے تو ان دونوں کو مبارک بات دینے کے لیے پربھنی کی مشہور معروف شخصیت دوائی وکریتا سنجے بھاؤ عرف منتری انہوں نے اس کا آج آئیوجن پربھنی کے اکشدہ منگل کاریلے میں کیا تھا اور آج کے اس رکھتدان شبیر کا اڑگاتن پربھنی کے خاصدار سنجے عرف بندو جادو صاحب ان کے ہاتھوں سے کیا گیا تھا تو وہیں پر مہمان خصوصی پربھنی ویدان صاحبہ کے کار سمرات عامدہ ڈاکٹر راہل پاٹیل صاحب یہ وہاں پر موجود تھے اور آئیوجن سنجے بھاؤ عرف منتری یہ آئیوجن تھے اور تمام ہی پربھنی کے دوائی وکریتا آج موجود تھے اور ان تمام دوائی وکریتاؤں نے اپنا بلڈ ڈونیشن یہاں پر کیا اور ان دونوں ہی ایف ڈی اے ادھیکاریوں کو مبارک بات جنمدین کی ان کو دی ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج بائیس جولائی کو جنمدین انوکھے انداز میں پربھنی کے اکشدہ منگل کاریلے میں منایا گیا جو دو ایف ڈی اے ادھیکاری جس میں ڈرکس ادھیکاری بڑی رام مرے وار ان کا جنمدین تھا تو انہی کے ساتھ میں فوڈ ادھیکاری نارائن سرکٹے ان کا بھی جنمدین آج بائیس جولائی کو تھا تو ان دونوں ادھیکاریوں کو تمام پربھنی زلے کے دوائی وکریتاؤں نے اور پربھنی دوائی وکریتا مشہور معروف شخصیت سنجے بھاو منتری انہوں نے ان کو جنمدین کی مبارک بات دی تو وہیں پر خازدار بندو جادو عامدار راہل پاتل انہوں نے ان دونوں ایوڈی ادھیکاریوں کے جنمدین کا کیک کاٹا اور انہیں جنمدین کی مبارک بات دی اور جو کام کرونا کال میں ان دونوں ایوڈی ادھیکاریوں نے کیا اس کام کی عامدار اور خازدار صاحب نے دل کھول کر تعریف کی تو وہیں آپ کو بتا دے کہ آج کے اس رکتدان شبیر کو کامیاب بنانے کے لیے اور ایوڈی اے کے دونوں ادھیکاریوں کو جنمدین کی مبارک بات دینے کے لیے جو کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا آئیوجک سنجے بھاو عرف منطری انہوں نے ساتھ میں انیل حرار صاحب راجندر سونی ڈاکٹر وینود منطری باسو ٹینک سے تو انہی کے ساتھ میں نند کمار سجیت کابرا سنی اگروال روپش سونی نارائن منڈڑا عبد المظہر قیلاش منطری سنیل جوشی نتین چدروار نریندر جھانجری منہ گھاڑگے ان کی موجودگی میں اور بڑی تعداد میں دوائی وکریتاؤں نے اور محلاؤں نے رکتدان کیا اور ان دونوں ہی ایف ڈی عدی کاریوں کو جن میں بڑی رام مریوار صاحب اور انہی کے ساتھ میں نارائن سرکٹے ان دونوں کو جنم دن کی تمام دوائی وکریتاؤں کی طرف سے مبارک بات دی گئی ہے یہ پر آج کے اس جنم دن اور رکتدان شبیر کے آیوجک سنجے بھاو منطری انہوں نے تمام ہی رکتداتاؤں کا شکریہ آدھا کیا اور جس طرح سے پربنی سیویل ہسپیٹل میں بلٹ کی خون کی کمی محسوس کی جا رہی ہے تو وہیں پر انہوں نے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے بلٹ ڈونیٹ کرنا چاہیے تاکہ کئی زندگیوں کو بچایا جا سکے محسوس کی جا سکے محسوس کی جا تکوتے ہیں محسوس کی جوا موسیقا 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 آپ سے کہ جل سے جل ان کا نقصان جو ہوا ہے اس کی بھرپائی دی جائے آپ دیکھئے یہ ریپورٹ اس وقت موجود ہے پربنی کے اور بلکہ پورے مراتوڑے کا جو سب سے بڑا بازار جانوروں کا بھرتا ہے کھنڈوبا بازار جو انیس سو بہتر سے یہاں پر بھرایا جاتا ہے پربنی شہر مہانگر پالی کا حد میں جو دھار روڑ کے اوپر یہ بازار آتا ہے کھنڈوبا مندر کے پاس اور یہ انیس سو بہتر میں شہشرہ دشمک صاحب جب یہاں کے پہلے نگرہ دیکھ تھے انہوں نے اس بازار کے شروعات کی تھی اور پنگلی میں پہلے بھرایا جاتا تھا پھر وہاں سویدہ نہیں تھی اس لیے پربنی میں اسے بھرایا جا رہا ہے لیکن یہاں پر بھی سویدہوں کا ابھاؤ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے جو ویٹرنری ڈاکٹر یہاں پر ہونا چاہیے جیسے انسانوں کے لیے پورے شہر میں جتنے ڈاکٹر ہے اگر جانوروں کے حساب سے دیکھے جائے تو سوڑنگ کے ساب ایک ڈاکٹر ہے پورے پربنی شہر میں جانوروں کے اور وہ بھی یہاں پر نہیں آتے جو یہاں پر آتے تھے وہ یہاں کے جو بیمار جانور ہو رہے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ دینے سے انکار کر رہے ہیں اور یہ جو ان کا اندولن چڑھا ہے ڈپلومہ اور ڈگری ہولڈر ان کے بیچ میں اس اندولن کی سزا ان ویپاریوں کو کسانوں کو بھگتنی پڑھ رہی ہے جن کہ جانور مر رہے ہیں چانپاشا بھائی کی دیر لاغ روپیے کی بھینس جو دودھ دینے والی بھینس تھی وہ انہوں نے حالی میں مگائی تھی وہ مر گئی ہے ایسے کئی یہاں پر ویپاری ہے جو جانوروں کا ویپار کرتے ہیں ان کے جانور بیمار ہے لیکن یہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں میڑا ہے سب سے بڑی پریشانی یہی ہے چانپاشا بھائی سے بات کرتے ہیں چانپاشا بھائی کیسے آپ کی بھینس مر گئی ہے اور جو نقصان آپ کا ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ اس کا ذمہ دار کون ہے نقصان بھرپائی ملنی چاہیے آپ کو پرشاسن سے کیا پیل کریں گے پرشاسن سے یہ جا پیل ہے کہ یہ جو میری جو بھائیس جو مری تو اس کو علاج ٹیٹمن نہیں ملنے کی وجہ سے مری میں نے ہر ایک ڈاکٹر کو کل سے بہت فونہ لگایا کسی کا فون سوچہ بتایا کوئی بولا میں باہر ہوں کوئی گئے ہوں لیکن جب سرون کے صاحب کو فون لگا ہے تو سوڑن کے صاحب نے فون تو اٹھائی نہیں اور بعد میں فون اٹھائی تو بھائیس مر چکی تھی تو میں کو بھوڑ رہے انہوں کی میں پی ام کرنے کو آتو تو میں پی ام کرنے کو آنے کے لئے تم تیار ہے ٹیٹمنٹ کرنے کو آنے کو تیار نہیں ہے تو میں ایک لہا آدمی کان کان بھاگو تو میں پی ام کے لئے آنے میں تمہارے دو آخری میں بھائیس لاکے وہاں موجود کرتے ہیں تم کئی ڈاکٹر کے وجہ سے میری بھائیس مر چکی ہے اور یہ ڈاکٹر میں میکنے لکسان بھرپائی کر کے دینا اور ان کا جو سمپ ہے وہ سمپ ان کے حساب چلنے دینا لیکن یہاں پہ جو ڈاکٹر کی جو سرویس ہے وہ جو ڈگریال ہے ڈاکٹر ہے دو چار ڈاکٹر جو بھی لگتے یہاں ڈاکٹر میں ان کی سرویس دینا پس بھائی پرشاستن سے کوئی اس میں ایسا نیوجن ہے کہ جیسا کہ کسی کا نقصان ہو جاتا ہے مر جاتے ہیں جانوار تو ان کو نقصان بھرپائی دی جاتی ہے تو آپ کیا مانگ کریں گے پرشاستن سے پرشاستن سے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے آ کے ہماری مدد کرنا اور جو میری جو ڈیڑناک روپے کی بھی جو مر چکی ہے تو اس میں کچھ میری نقصان بھرپائی کرنا کیونکہ ہم دودھوالے کے دھار جمع کر کے یہ دودھوالے بھائیس کو تیار کرتے اور ہر ایک کے سمجھے جو بھی جنتا ہے جنتا کو ہم دودھ سپلے ہی کرتے اگر یہ آئیسا ہونے لگا یا ہماری بھائیس آئیسا مرنے لگی تو ہم دودھ کا دھندہ بند کر دیں گے اور جب دودھ کا دھندہ بند ہو جائیں گے تو دودھ بھی تو چلے جائیں گا پھر پیٹرول کے جیسے سو دیڑ سو روپے لیٹر چلے جائیں گا ہم تو بچہ پیدا ہوا جب سے تو آخری مرے تک یہ دودھ کی ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہم امرود بیتنے والے ہیں ہمارے طرف دھیان دینا چاہیے امرود بیتنے والے کے طرح دھیان نہیں دیتے اور ایسے ادھر ادھر کے لوگوں کے طرح بہت کچھ دھیان چلے جاتا کلٹر صاحب سے نوی دینے اور بار بار گوزارش ہے کہ میرے جیسے اور بہت سارے غریب عدود والے ہیں شد کریے ان کا خیال رکھتے ہوئے میری کوئی نقصان جو ہو گئے ہوئے اس کی بھرپائی کرنا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر آج بائیس جولائی کو مہاراشتر کے اپمکھے منتری تتھا ارث منتری عجید دادا پوار ان کے باسٹھوے جنمدین کے موقع پر آج بائیس جولائی کو پاتھری نگر پریشت کو ویدان پریشت کے عامدار بابا جانی دورانی خان صاحب نے دو کارڈیاک ایمبولنس دی ہے جس کا استعمال یقینا پربھنی زیلے کو ہوگا کیونکہ یہ دو ایمبولنس جو کارڈیاک اٹیک کے پیشنٹ کے لیے کافی اہم مانی جاتی ہے جو ایک منی آئی سی او کے طرح ہوتی ہے اور ان ایمبولنس میں آپ پیشنٹ کو دوسرے بڑے شہروں تک لے جا سکتے ہیں اور یہ کافی اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جن کا آج لوکارپن بائیس جولائی کو پاتھری نگر پریشت یہاں پر ایک لوکارپن کارکرم کیا گیا جس میں تمام ہی مہمان خصوصی کی موجودگی میں ان دو کارڈیاک ایمبولنس کا لوکارپن کیا گیا دیکھئے ریپورٹ آج بائیس جولائی کو ویدان پریشت کے عامدار بابا جانی دورانی خان صاحب انہوں نے اپنی استانک وکاس ندی سے دو پاتھری نگر پریشت کو دو کارڈیاک کی جو ایمبولنس ہے اکتی ایمبولنس جو کہ پربھنی زلی میں دوسری ارکیسی تعلقیں میں دیکھنے کو نہیں ملے گی وہ کورونا کے جو کورونا کے ٹائم پر جو ایمبولنس کی کمی دیکھی گئی تھی اور جو یہاں پاتھری اور سیلو یہاں کے آس پاس مانوہ تمام ہی یہاں کے تعلقوں کو کام میں آئیں گی ایسی دو اکتی ایمبولنس دی ہے ہمارے ساتھ عامدار بابا جانی دورانی خان صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں خان صاحب جو آج آپ نے دو ایمبولنس کا ڈیک کی دی ہے یہاں پر کافی اہم ضرورت تھی اس وقت یہاں پر اور ایسی نازک دور میں دی ہے کافی کام میں آئے گی یہ کیا کہہ بھی نیاز جو ہے آج ہی دادا پاور ہمارے راج راجے کے اکمکہ منتری انہوں ویت منتری بھی ہے انہوں نے سب مہاراشتہ کے سب ہی عامداروں کو کوئیڈ مہاماری کی چلتے ایک ایک کروڑ روپے ایکسٹرہ نیدی جو ہے کوئیڈ کے واسطے خرچ کرنے کے لیے دیئے میں سب سے پہلے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئیڈ سر کے مہاماری کو مات کرنے کے لیے ایک ایک کروڑ روپے ہمارے کو زیادہ دیے وہی پیسوں میں سے ہم نے ساٹھ لاکھ روپے خرچ کر کے یہ جو کارڈیلک امبولنس ہے جو ایک ادھونک پتے تیس کے سکھ سویدہ اس کے اندر پیشنٹ کے واسطے پوری ہے وہ ہم نے آج ان کے سالگیرہ کے موقع پر اس کا لوکرپن ہم نے یہاں پر کیے ہیں اور پادری نگرپالی کا اس کے اندر میں دیکھ بھال کے اندر میں یہ دونوں امبولنس جو ہے پاتری مانورت سیلو پربنی جہاں پر بھی اس کی مانگنی ہوگی لوگ اس کو ضرورت ان لوگوں کو رہیں گے تو ہم نے اس کو ہمارا جو سمپرک نمبر نگرپالی کے نے اس پر دیا واہ ہے وہ آمبولنس مہ جائیں گے لوگوں کی سیوہ کریں گے اور یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ اس کے اندر پورے سہولتیں ہیں پیشنٹ کو آپ بمبئی تک بھی اکسیجن لگا کے لیے جا سکتے آپ پیشنٹ کو ناندیڑ آرم آباد جو نزدیک کے شہر ہے وہاں تک لیا سکتے تو ایسی امبولنس جو ہے ہم نے نگرپالی کا کو آج دادا پاور کے سالگرہ کے موقع پر ہم نے لوکر پر مہا پر کیا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو آج بائیس جولائی کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربنی زلے میں اکاون ہزار ایک سو پچپن لوگ کورونا کی چپیٹ میں آئے تھے اور ان میں سے جو ڈسچارج ہوئے ہیں ان کی تعداد ان پچاس ہزار ساس سو اٹھیتر بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر بارہ سو پچاسی لوگوں کی موت کورونا کے وجہ سے اب تک پورے پربنی زلے میں ہو چکی ہے اور اگر زیر علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو اب بھی بیان نو پیشنٹ پربنی زلے میں کورونا کی چپیٹ میں ہیں اور وہ الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج کے دن بائیس جولائی کے دن کی بات کی جائے تو نو کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں پورے پربنی زلے میں تو وہیں پر چھے کورونا پیشنٹ کو آج ڈسچارج بھی دیا جا چکا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ آج کے دن بائیس جولائی کو ایک بھی پیشنٹ کی موت کورونا کی وجہ سے پورے پربنی زلے میں نہیں ہوئی ہے اور آج بائیس جولائی کو نو سو چورین نو لوگوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے ایسی معلومات پربنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب اور سیول ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بارہ صاحب ناغر گوجے ان دونوں کی ہستاکشر سے ایک پریس نوٹ کے مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی زلہ پر شاسن اور خاص طور پر پربنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربنی ڈسٹک کی جنتہ سے اپیل کی جا رہی ہے جو تین ستری مہیم مہاراست شاسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپل سری کیا گیا ہے آپ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے پر فیس کور یا ماسک ضرور لگا لے اسی کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت انتر سرکشت دوری ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹم ماضی جوابداری اس مہیم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پرشاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز